اما بعد اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر مختلف قسم کے حالات کو بھیجتے ہیں کبھی اچھے حالات ہوں گے کبھی برے حالات ہوں گے اور ان اچھے اور برے حالات کے پیچھے انسان کی اپنے کیے ہوئے آمال ہوتے ہیں جن آمال کے بنا پہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر یہ حالات بھیجتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں کبھی اچھے حالات بھیجیں گے کبھی بھرے حالات بھیجیں گے جس طرح کے لوگوں کے آمال ہوں گے اس کے اعتبار سے حالات ان پر آتے رہیں گے آج کی اس موجودہ دور کے اندر جو کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا کے اندر عام ہوئی ہے لوگ اس بارے میں بھی کشمہ کشمہ ہیں کہ آیا یہ اللہ کا ہم پر عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہے علماء نے لکھا کہ اس کو پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھے اپنے اعتبار سے دیکھے کہ یہ وبا میرے لئے آزمائش ہے یا میری طرف اللہ کا آزاب ہے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے تھرما میٹر کیا ہے تھرما میٹر یہ ہے کہ اگر اس وبا کے آنے سے اللہ رب العزت کی جانب میرا رجوع زیادہ ہو گیا ہے دعاوں میں زیادہ لگ گیاں ہوں عبادات کے اندر میں زیادہ لگ گیاں ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور اگر اس کے بجائے ہماری زندگی ویسے ہی چل رہی ہے جیسے پہلے چل رہی تھی زندگی کی ڈگر کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لیں کہ یہ وبا ہمارے لئے عذاب بن کر مسلط ہوئی ہے اگر یہ وبا آزمائش ہے تو کیا کرنا ہے قرآن کریم کہتا ہے وبشیر الصابرین اے ایمان والوں جب تمہارے اوپر یہ اس طرح کی حالات آ جائیں تو تم نے سبر کو اختیار کرنا ہے جب تم ان حالات میں سبر کو اختیار کرو گے تو یاد رکھو سبر کرنے والوں کے لئے خوش خبری ہے اگر یہ اللہ رب العزت کی جانب سے میرے اوپر آزمائش ہے تو میرے کرنے کا کام سبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حالات پر رضا بالقضا کرنا ہے اے اللہ میں آپ کی طرف سے جو فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں مگر یہ اگر اللہ رب العزت کی جانب سے میرے اوپر آئے وے حالات اللہ کا عذاب ہے تو اب اس صورت میں کیا کام کرنا ہے سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کا یہ عذاب ہمارے اوپر کیوں مسلط ہوا قرآن کریم فرقان حمید کی طرف اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البری والبحری بما قسبت اید الناس زمین میں جو کوئی فتنہ ہوتا ہے جو کوئی فساد ہوتا ہے جو کوئی برائی زمین کے اوپر آ رہی ہوتی ہے وہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں سے کمائی بھی ہوتی ہے انسان جو دنیا کے اندر گناہوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ان گناہوں کی پاداش میں اللہ رب العزت مختلف حالات بیج دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے اسی بات کو مزید کھول کے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جس کسی قوم کے اندر بے حیائی جس کسی قوم میں فہاشی جس کسی قوم کے اندر موسیقی فروغ پا جاتی ہے موسیقی فہاشی بے حیائی زیادہ پھیلنے لگ جاتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کے اندر تعاون اور ایسی وباؤں کو مسلط فرماتے ہیں جن کے نام ان کے اباؤ اجداد نے کبھی نہیں سنے ہوتے ہیں تو یہ واضح حکم ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اگر تمہاری قوم کے اندر اگر تمہارے درمیان فہاشی پھیل رہی ہو اگر تمہارے درمیان بے حیائی پھیل رہی ہو اگر تمہارے درمیان موسیقی کے آلات رائج ہو رہے ہو تو اس کے بعد تمہارے اوپر وہ حالات آئیں گے کہ جن حالات کے اندر ایسی وبائیں تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گی جن وباؤں کرنا تمہارے آباؤ اجداد نے کبھی نام تک نہیں سنا ہوگا تو اس کی وجہ تو ہمارے بالکل سامنے ہیں ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں کے اندر فہاشی کو بے حیائی کو بقائدہ ایک پروجیک کے ذریعے سے فروغ دیا جا رہا ہے مختلف ڈرامے ایسے ٹی وی کے ذریعے سے پھیلائے جا رہے ہیں مختلف ایسی ویڈیوز اور موویز بنا کے نوجوانوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہیں اور پھر اس سے بھی زیادہ آگے کی بات کہ ایک مخصوص طبقے کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا کہ جو نعرہ لگا رہا ہے میرا جسے میری مرضی اب آپ یہ بتائیں کہ اگر ایسے فہاشی والے نعرے اگر سر عام اس ملک کے اندر لگ رہے ہوں گے اور اس کے اوپر ایک اور ظلم یہ کہ ساتھ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس کے اندر گستاقی کی جا رہی ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاقی ان مجموع کے اندر کی جا رہی ہو اللہ کا عذاب نہ آئے تو اس ملک کے اوپر کیا ہے تو لہٰذا اس کی وجہ تو بہت واضح اور بہت سامنے کی ہے کہ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کام کریں جس سے ہم اس وباس کو سے جان چھڑا سکتے ہیں دیکھیں ایک تو وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں یہ ان کا اختیار کرنا ہر بندے کے اوپر ضروری ہے جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر حضرات ماہرین بتا رہے ہیں ان احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا اپنی جگہ مگر احتیاطی تدابیر انسان کو وائرس سے تو بچا سکتی ہیں شاید کہ مگر اس وائرس کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے اس وائرس کا اس وبا کا جڑ سے خاتمہ کس طریقے سے ممکن ہے قرآن کریم احادیث مبارکہ کو اگر تھوڑی سے نظر دوڑائی جائے تین کام ایسے نظر آتے ہیں کہ جو کوئی قوم تین کام کر لیتی ہے اللہ رب العزت ان کے اوپر مسلط کردہ عذاب کو ہمیشہ کے لئے ختم فرما دیتے ہیں پہلا کام کہ قوم اپنے پچھلے تمام گناہوں پر پکی سچی توبہ کرے اللہ رب العزت کے دربارے میں اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ آج تک تو میں گناہوں والی زندگی گزارتا رہا آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور پچھلے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرتا ہوں اللہ رب العزت قرآن کریم میں رشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جو کوئی قوم بھی اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرتی ہے اللہ سے بخشش طلب کرتی ہے معافی مانگتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے ہیں تو اگر ہم اپنے پچھلے گناہوں پر پکی سچی توبہ کر کے آئندہ کیلئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے بچانے کی محنت میں لگیں گے تو اس صورت میں اللہ کا عذاب ہم سے ٹل سکتا ہے گناہوں والی وہی زندگی چلتی رہے اور ہم سمجھیں کہ ہمارے اوپر آنے والے عذابات ختم ہو جائیں گے این خیال استو محال استو جنو یہ تو ایک ایسی بات ہے جیسے مجنو والی بات ہے یہ بات پھر ممکن نہیں رہی گی آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا عظم اور اس کی بقاعدہ محنت ہے اللہ والوں کی صحبت کوئی اختیار کرتا ہے بندہ تو اس کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے تو پہلا کام سو فیصد اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا اور دوسرا کام امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا امر بالمعروف نہیں عن المنکر سے کیا مراد ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا لوگوں کو دین کی دعوت دینا اور برائی سے ان کو روکنا یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو ہر امتی کے ذمہ ہیں ہر وہ انسان جو کلمہ پڑھ لے اس کے ذمہ ہیں کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے اور نیکی کی طرف دعوت دے اور ہم اس کام سے آج غفلت کا شکار ہیں سنیں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واز فرما رہے تھے واز فرماتے ہوئے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام اچانک سے آگے کی طرف اٹھ کے بیٹھے اور پھر اس کے بعد فرمایا سنو اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے نہ تمہارا ایمان کامل ہوگا نہ تم اللہ کے عذاب سے اس وقت تک بچ سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اگر تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کا تمہارے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا تم اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو آج ہم اسی دور کے اندر گزر رہے ہیں ہم اور آپ اس کام کو بیچ میں چھوڑ چکے ہیں ہم نے اس کو اپنا فریضہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے کیا ہماری ذمہ داری ہے ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی برائی ہو رہی ہے ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی گناہوں والی زندگی گزاری جاری ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو اس کام سے روکوں میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دوں لوگوں کو برائی سے روکوں لوگوں کو دین کی طرف لاؤں یہ میری اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے ہم نے آج اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے بھول چکے ہیں یہ بات گھر کے اندر باپ کے ذہن میں ہوتا ہے میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے بیوی نے اپنی زندگی گزارنی ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے بیوی نے اپنی قبر میں جانا ہے اولاد نے اپنی قبر میں جانا ہے لہٰذا جو کرتے پھر ہیں آج اس بات کی نیت کریں کہ آج سے اپنے گھروں کے اندر اس بات کا احتمام کریں گے وہ تمام آلات جو موسیقی کے آلات ہمارے گھروں کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے آلات کے جو ہمارے گھروں میں ہماری ایمان کی ٹی بی بن چکے ہیں ٹی وی کے نام پر اور وہ سارے کے سارے آلات کے جن کے ذریعے سے فہاشی والے ڈرامے اور فہاشی والی موویاں ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہیں ہم ان تمام آلات سے اپنے گھروں کا خاتمہ کریں گے اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ بیٹا تمہارا باپ تمہارا شہر مزید اللہ کے عذاب کو نہیں سوال سکتا مزید اللہ کے عذاب کو نہیں بگت سکتا بھئی اگر بچہ گھر میں زد کرے کہ میں اپنے گھر کے اندر سامپ پالنا چاہتا ہوں کیا آپ پالنے کی اجازت دیں گے ہرگز اجازت نہیں دیں گے سامپ اگر انسان گھر کے اندر پالے تو انسان کی جسمانی موت ہوتی ہے یہ روحانی موت کی اسباب ہیں جو ہم نے اپنے گھروں کے اندر پال رکھے ہیں لہٰذا دوسرا اہم کام کرنے کا یہ ہے کہ عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے رہیں لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں اور تیسرا کام فرمایا مساجد کا آباد کرنا جب کسی قوم کے اندر مساجد کو آباد کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعب العیمان کی روایت ہے عدر المنصور کے اندر بھی روایت ہے اور جامع السغیر کے اندر بھی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادا آہتم من السماء انزلت جب کبھی آسمان سے کوئی بلا کوئی وبا کوئی مسئیبت کوئی پریشانی نازل ہوتی ہے انصری فتعن عمار المساجد مساجد کو آباد کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرما دیا کرتے ہیں تو تیسرا اہم کام کرنے کا مساجد کو آباد کرنا اگر میں ان تینوں کاموں کو ایک لفظ کے اندر خلاصہ پیش کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اس بات کی نیت کریں کہ اپنے ساتھ ایسے بے نمازی کو مسجد کے اندر لانے کی نیت کر لیں جب آپ کسی ایک بے نمازی کو ہر بندہ مسجد کے اندر لانے کی نیت کر لے گا ایک بے نمازی کو نمازی بنانے کی نیت کر لے گا تو اس کے ذریعے سے مساجد بھی آباد ہو رہی ہیں عمر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کا فریضہ بھی انجام ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے آج اگر سوچیں ہر ہم میں سے ایک شخص اس بات کی نیت کر لے کہ میں نے ایک بندے کو نمازی بنانا ہے ایک بندے کو مسجد کے اندر لے کے آنا ہے جو مسجد سے دور ہے کہ ہماری اس مسجد کی جو آبادی ہے مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد کل خود بخود دگنی نہیں ہو جائے گی یقیناً ہو جائے گی اور یہ اللہ رب العزت کے اس عذاب کو ٹالنے کا تیسرا بڑا سبب ہے جو نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا لہذا ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگائیں یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے یہ محنت ہے ہی اسی کام کی کہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی طرف متوجہ کیا جائے جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کی طرف لائے جائے لہذا اس محنت کے اندر جو لوگ پہلے سے لگے ہیں وہ اپنے کاموں کو تیز کر لیں جو آج تک اس محنت کے اندر نہیں لگے اللہ کے واسطے اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں اس محنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارا اس ملک کے اندر ہماری اس قوم کے اندر سے اس وبا کو ٹالنے کا سبب اگر اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے یہی بتایا ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کے فریضے کو عباد کرتے وہ مساجد کو عباد کریں اللہ تعالی ہمارے اوپر سے اس مسئلے کو اس وبا کو ہمیشہ کے لئے خاتمہ فرما دیں گے دعا ہے اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس وبا کا پورے عالم سے خاتمہ فرمائے اور ہمیں اس سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین